آج ہمارا موضوع ہے تجوے قذیب یعنی قذبِ تناسل کا لیڑا ہو جانا یا ایک طرف مچھت جانا تو سب سے پہلے اس کی بناوٹ کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح احمد تعالیٰ جلالہ نے باقی ان جسم چار مختلف قسم کے خشوز یعنی بافتوں سے ملا کر بنایا ہے وہ کی ماہیت اس قذبِ تناسل کی ہے کہ اس میں بھی عصاب، عزلات، عہدت اور اس کے ساتھ الحاکم آتا ہے تو یہی قیفیت اور یہی کنسٹرکشن جو ہے جو پورے جسم کی ہے عضوِ مقصوص کی بھی یہی ہے تو عضوِ مقصوص میں یعنی اوپر اللہ تعالیٰ جلالہ جلالہ نے سب سے پہلے جو ہیں وہ عصاب رکھے ہیں اس کے بعد عہدت ہوں اور اس کے نیچے عزلات تو اسی طرح جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے عصاب جو ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں عصاب میں لہر دورتی ہے تو اسی طرح عصاب میں جب لہر دورتی ہے تو اسی طرح دل کا فیل دیس ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہی دل جو ہے وہ خون کو عضوِ مقصوصہ کی طرف پیجتا ہے جس سے عضائق مقصوصہ جو ہے خون میں خرارت ہونے کی وجہ سے کام جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے اب آئیں کہ یہ عضوِ مقصوص، ٹیڑا یا کمزور کیوں ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کونسی اس بات ہے عصاب یہ فطری افعال جیسا کہ مجتزنی، ہم، جنس پرستی، مباشرت کا بہت زیادہ کرنا اور کبھی امراض جیسا کہ سوزاک، آتشک، بواسی اور اسی طرح کوئی چھوٹ لگ جانا یہ چیزیں جو ہیں یہ خوصوے خاص کو کمزور بھی کر دیتی ہیں اور بسا اوقات یہ ٹیڑا ہو کر ایک جانب لٹک جاتا ہے یا اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے اس کا علاج کوئی نمکن نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف اس کی ماہیت کو اگر طبیب تھوڑی سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ لے کہ اس میں تحریک کون سی ہے وہ عضو مخصوص میں سب سے زیادہ متاثر چیز کیا ہے اس کے آساب جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس کے غدر سب سے زیادہ متاثر ہیں یا اس کے عضلات جو ہیں وہ متاثر ہیں اگر وہ ان تین چیزوں کو مد نظر رکھے اور اس میں سے وہ تحریک کو مھام پلے کہ اس میں کون سی تحریک ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ کمزور ہے اصاب ودد اور عضلات ان کو دیکھیں اس طرح جب یہ زوف کو پکڑ لے گا کہ یہ زوف جو ہے یہ کس وجہ سے ہے اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے اور کس عضل کو اصاب ودد اور عضلات میں سے اس کو طاقت دی جائے کہ اگر مخصوص جو ہے اس کا کردہ پان یا ایک طرف جھک جانا جب بسا اوقات بعض جگہ سے یہ موٹا ہونا اور پکلا ہونا یہ چیزیں جب وہ بھانپ لے گا تو پھر اس کا علاج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا تو سب سے اہم چیز جو آج قبیب سمجھتے ہیں یا مارکی جو میں آپ کو آوے لیویل ہوگی وہ اتخار بازی ہوگی کہ ہمارے پاس ایسا دیل ہے جس سے اس کے سائز میں اور موٹائی میں اضافہ ہوگا تو یہ بات یاد رکھیں یہ چیز غلق ہے اگر بھائی میں یا اس کی موٹائی میں اضافہ ہو بھی تو میچ سکتے ہیں انتشار جتنی آپ کے خون میں خرارت ہوگی اتنی ہی اس میں قوت ہوگی تو اس میں یہ سائز اور جو موٹا ہونا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ جو امدام نہانی یا اپوزٹ اس کے جو چیز ہے جہاں اس پاپ میں لاحل کرنا ہوتا ہے اس میں جو خیسی چیز ہے جہاں اس کی حسوس ہوتی ہے یا جس نے محسوس کرنا ہوتا ہے وہ بمشکل ان سے چار انچوں گے اس سے زائد نہیں ہو اس سے کم ہو سکتی ہے تو اس لیے پھر سائز اتنی کوئی اہمیت نہیں رکھتا جس طرح دیکھیں کہ جب انسان مبالک ہوتا ہے تو اس کے خون میں جو کہ خرارت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت آپ خود نوٹ کر لے کہ اس کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے خون آہستہ آہستہ تھنڈا ہوتا جاتا ہے تو اس سے محسوس خود بخود جو ہے وہ کمزور اور دھیلہ پڑ جاتا ہے تو اس طرح علاج میں آئل جو ہے اس کی اہمیت ضرور ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی ان ادوائیات کا کھیڑانا جس سے خون میں خرارت پیدا ہو کر اس جنسی عذاب میں خون پہنچے اور خون ربوں میں جب سرکولیشن کرے گا تو اس کی کارکردگی جو ہے وہ خود بہتر ہوگی اس کے پناو اور خود بشار میں آپ اضافہ دیکھیں گے اس کا موٹا ہونا اور پھیلنا لکھیں فطری طور پر ہوگا تو اس لیے آئل یہاں آپ کتنے کہیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں لیکن اپنے طور پر آپ اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کو جب پہریت کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اسے مخصوص کمزور کیوں ہیں آئے جلک کے وجہ سے ہے بغلام کے وجہ سے ہے قصر کے مباشرت کے وجہ سے ہے غیر فطری افعال کے وجہ سے ہے اصاب زیادہ متاثر ہیں دوتر زیادہ متاثر ہیں یا ازلات زیادہ متاثر ہیں تو آپ پھر جب تک یہ تحریکیں بانپ نہیں لیتے تو آئل آپ کے لیے نقصان دیکھ ہو سکتا ہے تو اس لیے کوئی بھی آئل استعمال کرنے سے پہلے کسی طبیب کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی تحریک اور قوت کے مطابق اس آئل کا شناو کر کے دے اور دوسری جانب آپ کو ایسی اغزیہ اور ادوائیات کلائے جس سے آپ کے خورد میں خرادت بڑے اور خصوصا جن سے ازاہ ہیں ان میں قوت اندرونی گور پر بڑے کیونکہ جتنی قوت اندرونی گور پر بڑے گی اتنا ہی ازائے مقصوصہ جو ہیں یا عزید جو ہیں وہ اس قدر طاقتور ہوگا اور اس میں پھلاو اور انتشار ہوگا تو یہی اس کی فطری قوت ہوگی جس کو آپ زیادہ دے تک قائم رکھ سکتے ہیں جس مارکیر سے لینے والے آئل کے جو سائز بڑھاتا ہے جس میں اس کو موٹا کرے گا تو یہ باتیں بلکل ہلتا ہیں اندرونی طور پر آپ کی قوت کا زیادہ ہونا جو ہے وہ اس میں زیادہ قوت پیادہ کرے گا اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جن کے عزیب ٹیڑے یا کمزور ہوتے ہیں وہ نازلاز کام کے مریض ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں ڈک پاؤنسر زیادہ ہوتا ہے اور ان کے اندر جو حرارت ہے خصوصاً خون میں جن سی حرارت ہے وہ کام پڑ چکی ہے